اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں سٹریٹ فوڈ سٹائل بند کواب آلو کی بن کواب آلو ٹکی بن کواب بھی کہتے ہیں اس کو بہت مزی کے بنتے ہیں یہ اگر آپ بنائیں گے تو آپ کو بلکل الگ فلیور لگے گا بہت مزیدار بنتے ہیں اگر ایسے پسند آئے تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کریے گا بڑھانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بوائل کیے ہوئے آلو لیں گے تین آلو لیں گے بوائل کر لیں گے ان کو ان کا چھلکہ اتار لیں گے اس طرح تینوں کا چھلکہ اتار لیں گے اب اس کو میش کر لیں گے تھنڈے کر لیں گے پہلے پھر اس کے بعد میش کریں گے گھرم گھرم میں آلو میش نہیں کرتے آپ کے مرضی ہے آپ اس طرح میش اٹھ سے بھی کر سکتے ہیں جس سے آپ کو ایزی لگے اس طرح آپ کر سکتے ہیں آلو میش کر لیں گے آلو میش کر لیے ہم نے پھر اس کے اندر نمک ڈالیں گے نمک ڈال کے مکس کریں گے تھنڈے کیے ہوئے آلو ہونے چاہیں گے گھرم کیے ہوئے آلو میں بنائیں گے تو صحیح ٹککی نہیں بنائیں گے آلو کی پھر اس کے اندر کون فلور ڈال دیں گے کون فلور سپس اچھی بائنڈنگ آجے گی کون فلور ملا لیں ہاں بھی آج کے اندر مہدہ ملا سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہو آپ کو ملا سکتے ہیں اس طرح پر اس کی ٹککی بنائیں گے پھر آل لیں گے آل لیں گے پھر اس کو فرائے کریں گے تھوڑی سی تیل میں فرائے کریں گے زیادہ تیل میں فرائے نہیں کریں گے دالتی ہی چمچہ نہیں چلائیں گے تھوڑی دیر بعد ٹرن کریں گے تاکہ گولڈن کلڑ آجیں جب تک اس کو پکائیں گے آلو کو اس کو پکائیں گے اس کو پکائیں گے پھر اس کو نکال کے الگ پریٹ میں رکھ لیں گے پھر بند گوڑی پھر بند گوڑی لیں گے بند گوڑی کو موٹا نہیں کٹیں گے باریک باریک سلائس کٹیں گے پھر اس کے اندر پھر ہائف کٹ میں یونیس میں لا دیں گے پھر اس کو اچھے دانا مکس کریں گے جو سٹریٹ فور پہ بند گواب ملتے ہیں وہاں پہ اس طرح بند گوڑی بھی رکھی بھی ہوتی ہے پھر چٹنی بنائیں گے ہرا دھنیا لیں گے پدینہ لیں گے لسن لیں گے زیرہ ڈالیں گے کٹیوی لار مرچے ڈالیں گے کھٹائی پاڈر ڈالیں گے اس کے اندر آپ دیکھیں جو سٹریٹ فور پہ چٹنی جو ملتی ہے بلیک بلیک کلر کی ہوتی ہو کھٹائی ڈالتے ہیں ہری مرچ ڈال دیں گے نمک ڈال دیں گے پانی ڈال دیں گے پانی زیادہ نہیں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کو بلینڈ کر لیں گے بلینڈ کرنے کے بعد اس کے اندر فورٹر کپ املی ڈالیں گے املی ڈالنے کے بعد مکس کریں گے اور اس طرح چٹنی تیار ہے پھر فرائے پین لیں گے یہ آپ توا بھی لے سکتے ہیں پھر اس کے اندر ایک ٹیبل سپون اوائل ڈالیں گے اوائل ڈالنے کے بعد برگر بن نہیں لیں گے بن کواب کی بن لیں گے جو بن کواب کے بناتے ہیں وہ لیں گے میں نے چھوٹے مینی والی بن کواب کے بن لیں گے بن کواب کے بن لے سکتے ہیں لنبے والی بھی لے سکتے ہیں اس طرح جو ٹککی بنا کے رکھی تھی وہ بھی سائٹ میں ڈال دیں گے تاکہ وہ بھی گرم ہو جائے بن کو بھی دونوں سائٹ سے سیکھ لیں گے اوائل لگا کے سب سے پہلے چٹنی لگائیں گے نیچے والی سائٹ پہ جتنی پسند ہو آپ چٹنی لگا سکتے ہیں بھی دوسرے سائٹ پہ ہم لگائیں گے کیچپ بزار میں کیچپ بھی لگائیں بھی ہوتی اور انہوں نے سٹریٹ فوٹ والو پہ جہاں پہ آپ دیکھیں ہر طریقے سٹریٹ فوٹ پہ الگ بن کواب ملتے ہیں ہر سٹریٹ فوٹ پہ پھر جو ہم نے آلو کی ٹککی بنای تھی وہ رکھ دیں گے نیچے والی سائٹ پہ چٹنی کے اوپر پھر ہم اس کے اوپر رکھیں گے بن گو بھی جو ہم نے مکس کری تھی اس کے اوپر بن گو بھی رکھیں گے پھر ہم اس کے اوپر رکھیں گے پیاس لائکس کیوی اس کے مرضی ہے آپ اس کے اوپر خیرہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹیمانٹر بھی رکھ سکتے ہیں جو مرضی ہو آپ کی وہ رکھ سکتے ہیں پھر اس کا سائٹ ڈھک کر دیں گے دوسرا بھی سائٹ ڈھک دیں گے پھر دوبارہ سکتے ہیں پھر دوبارہ سکتے ہیں پھر اس کو نوائل ڈالیں گے پھر اس کو دونوں سائٹ سے سکھ لیں گے دونوں سائٹ سے سکھ لیں اس کو اس طرح آلو کے بن کباب تیار ہیں بہت مزیدار بنتے ہیں یہ سٹریٹ فوڈ سٹائل بن کباب اس کے ساتھ میں نے چٹنے سرف کر دیا کیچپ یاز بھی اور ایکسٹرا میں سرف کر سکتے ہیں اگر ایسی بھی پسند آئے تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا اور آپ کو بکرائید کی ریسی پیس دیکھنی ہو تو سائٹ پہ کلک کریں پیچ کو سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ